اللہ الرحمن الرحیم کیا قربانی کا گوشت محرم الحرام سے پہلے ختم کرنا ضروری ہے یا نہیں ہے تو اس مسئلے سے پہلے امام نے ایک اصول بتایا مولا قینات عزت علی بن ابی طالب علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر ذینی مریض ہو تو اس کا حل عالم کے پاس ہے اور اگر جسمانی مرض ہو تو اس کا حل ڈاکٹر کے پاس ہے اور اگر غربت ہے تو اس کا حل صحیح کے پاس ہے یہ ہر ایک جو سپیشلسٹ ہے نا اس سے رجوع کریں ہمارے بہت بڑے عالم دین علامہ علی نقی تو کہتے ہیں کہ ماہ رمضان میں سفر کر رہے تھے تو سفر کے دوران کسی نے پوچھا کہ آپ کا روزہ نہیں ہے یعنی سفر کے دوران وہ کوئی چیز کھا رہے تھے تو آپ نے فرمایا کہ قرآن کو پڑھا نہیں ہے تو اس نے کہا پڑھا ہے کہا قرآن نے نہیں فرمایا کہ جو سفر میں ہے یا بیماری کی آلت میں ہے اس پر روزہ نہیں ہے تو اس نے کہا کہ پڑھا ہے لیکن میرا دل نہیں مانتا تو آپ نے فرمایا آپ کے اور ہمارے درمیان فرق یہ ہے کہ آپ دل کی مانتے ہیں ہم مولا کی مانتے ہیں یعنی ہر مسئلے میں آپ نے مولا کی ماننی ہے آپ نے دل کی نہیں مانتے ہیں یعنی ہمارے معاشرے میں یہ ہے کہ ہر بندہ عالم ہے ہر بندہ ڈاکٹر ہے اور ہر بندہ سیاسی ہے یعنی اس سے پوچھے نہ کوئی نہ کوئی مسئلہ تو وہ کوئی نہ کوئی مسئلہ نکال لیتا ہے اس کا حل بتانا شروع کر دیتا ہے حالانکہ ایسا نہیں ہے دین کا مسئلہ عالم بتائے گا دیندار بتائے گا اس طرح یہ ہے کہ آپ کا دل نہیں مانتا تو نہ کھائیں لیکن جو حکم خدا ہے اس سے انکار نہیں ہو سکتا مثلا نماز واجب ہے اب اگر کوئی بندہ نہیں پڑھتا تو گناہ گار ہے لیکن نماز کا انکار کرنے والا کافر ہے لہذا اسی طرح دین کے مسئلے ہیں دین کے مسئلے میں دین کے مطابق ہی زندگی گزارنے کا نام دین ہے اللہ نے فرمایا اللہ کا پسندیدہ دین دین اسلام ہے لہذا قربانی کا گوشت محرم کھانے میں کوئی حرج نہیں ہے لہذا آپ کھا سکتے ہیں اور اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ خوشی کا گوشت ہے میں نے اکثر ذاکرین اور علماء کو پڑھتے ہوئے دیکھا ہے سنا ہے کہ آپ جو ہے وہ چھوٹے چھوٹے بچوں کو ماسوں بچوں کو پانی نہ بلائیں دودھ نہ بلائیں اور علماء کہ خود جو ہے وہ بھری مقدار میں دس محرم کو دودھ پی لے ہوتے ہیں علماء کہ جو حکمِ خدا ہے وہ بالک پر ہے سب سے پہلے اپنی ذات سے شروع کریں اور اپنا کردار پیش کریں اس لیے کہ جب وہ پاکستیاں تین دن پیاسی رہیں شہید ہو گئیں تو آپ کو بھی تو سبر کرنا چاہئے آپ کو بھی تو پیاسا رہا نہ چاہئے محرم الحرام میں سادگی کے ساتھ زندگی گزاریں